جو میرے ساتھ وکیل پیٹھے میں صدر صاحب تھے میرے بڑے بھائی ہیں افضل بھائی اور آپ لوگوں کا شکریہ دا کر کہ آپ لوگ ٹائم نکال گیا اور انہوں نے میرا کیس کو لیا ہے پرسنلی صرف یہی میں کہوں گا کہ میں ہمیشہ اپنی کرگٹ کو پریفر کرتا ہوں اور نہ میں نے کبھی یہ کام کیا ہے اور نہ میں یہ کبھی کام کروں گا مجھے کرگٹ کھیلنے کا شوق ہے اور میں کبھی پاکستان کا نام نہیں خراب ہونے دوں گا اور بس یہی میں کہوں گا کہ میں صرف کرگٹ کھیلنا چاہتا ہوں اور میں کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں نے یہ کبھی کام کیا باقی باتیں میرے وکیل صاحب نے آپ کو بتا دیئے رہی بات جو آپ نے کہا ہے کہ جو آپ نے بولا ہے کہ جی دس طریقوں میں بتانے کیا تھا جیسے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں میری فیملی کی چیزیں ہیں آپ کو بھی پتا ہے کہ پی سی بی میں کون ایسے لوگ ہیں جو ایک سیکنڈ سے پہلے میڈیا پر رپورٹ دے دیتے ہیں وہ بات ایسی ہے کہ وہ میں نہیں بتانا چاہ رہا تھا چھوٹے لیول پر چیرمن صاحب کو سیو صاحب کو کونفیڈنس میں لے کے بتانا چاہ رہا تھا جیسے میرے وکیل صاحب نے کہا ہے کہ ہم نے سی سی ٹی وی سے ان کی رپورٹ مانگی تھی انہوں نے نہیں دی میں بتانے یہی کیا تھا کہ مجھے اپروچ ہوا ہے کہاں سے ہوا ہے صرف یہی تھا کہ میں بالکل بھی نہیں اس سے پہلے بھی آپ کی نظر آپ نے اتنے کیس ہائی لیٹ کیے میں کہ میں نے کتنے لوگوں کو ہائی لیٹ کیے جو مجھے اپروچ ہوئے ہیں باقی چیزیں میرے وکیل صاحب نے آپ کو ہائی لیٹ کر دی ہیں وانس اگین میں ان کو شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے اتنی افرٹ کیے صدر صاحب کو شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے بڑے بھائی کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت زیادہ افرٹ کیے عمر کتنی خوشی ہے کہ پہلے چھتیس ماہ کا ببندی تھی بہت ہارہ ماہ پہ آئے اب بارہ ماہ پہ آگئے ہیں اور لیجیبل ہو گئے ہیں کرکٹ کھیلنے کے لیے تو ریڈی ہیں کرکٹ کے لیے الحمدللہ بہت زیادہ ریڈی ہوں بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں ظاہری سی بات ہے اگر آپ کسی کا پیٹن بٹر لے لیتے ہیں وہ بالکل ایک گھر پہ بیٹھ جاتا ہے مجھے گراؤنڈ میں جانے کی پرمیشن ہی تھی یہ تو میں اللہ تعالی کے بعد اپنی فیملی کا شکریہ دا کرتا ہوں ان صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں صدر صاحب کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ پرسنلی لے کے مجھے دوبارہ گراؤنڈ میں لے کے آئے ہیں جو صورت دیال افضل آپ نے بٹائی ہے اس میں تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو پی سی بی کے اندر جو بہتر جی لوگوں سے آقا کنادت ہے سب نو کمنٹس یہ ان کا کام ہے میرا کام ہے کرکٹ کھیلنا پرفارم کرنا اگر وہ سمجھیں گے پاکستان کے لیے بہتر ہے تو وہ ضرور چاند ہے عمر پی سی بی نے کرلی مینشن کیا ہے کہ واضح طور پر آپ جرمانہ پیک کریں گے اس کے بعد آپ کرکٹ کھیلنے کے لیجیبل ہوں گے تو اس پر آپ کا کیا سٹرنٹ ظاہری سی بات ہے اگر کچھ ہے اپنے وکیل صاحب سے کوڈینیٹ کر کے بڑے بھائی کے ساتھ کوڈینیٹ کر کے جس وقت ہمیں اطلاع ملتی ہے تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ انٹی کرپشن ٹربیونل نے وہاں پہ چیمن صاحب نے جس کو ہیڈ کر رہے تھے ریٹائر جسٹس فضل میرا چوہان صاحب انہوں نے ہمارے اوپر سینکشن لگا دی ہے تین سال کا اور ہمیں کرکٹ سے بین کر دیا گیا اور تین سال کے لیے کسی قسم کی کوئی کرکٹ ہم نہیں کھیل سکتے ہیں اس کے بعد جس وقت ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے خلاف فیصلہ آ گیا ہے اور ہماری غیر حاضری کو ایز این ایڈمیشن آف گلٹ سمجھتے ہوئے ہمیں وہاں پہ سزا دی گئی ہے تین سال کی نہ ہمیں کوئی لیٹر دیا گیا ہے نہ ہمیں بتایا گیا ہے اور ہمارا یہ تصویر چوئیس رہ گئی تھی وہ دیٹ واز دی اونلی چوئیس واز تو فائل این اپیل بفور دی کوٹ آف آر بیٹریشن فور سپورٹس بکوز اس کی ہم اس کے علاوہ اور کہیں نہیں جا سکتے نہ ہائی کورٹ کے پاس جوریسڈکشن ہے نہ سپریم کورٹ میں ہم جا سکتے ہیں اس کے لیے ہم نے جس وقت یہ ہمیں فیصلہ ہم نے تیس تاریخ انتیس کو فیصلہ ہے تیس کو ہم نے ریسیف کی ہے اور تیرہ تاریخ کو پی سی بی نے ہمارے خلاف یہ انڈیپیننٹ ایڈیوڈکیٹر کے فیصلے کے خلاف اپیل فائل کر دی اس میں یہ منشن کیا گیا کہ یہ جو سزا میں آپ نے کمی کی ہے تین سال سے ڈیڑھ سال کی اس کو ختم کر کے اس کی سزا کو برقرار رکھا جائے تین سال کے اوپر انہوں نے تیرہ آگست کو یہ اپیل فائل کی اور اس کے بعد اٹھارہ آگست کو کیس کے اندر ہم نے اپیل فائل کر دی کہ جو فیصلہ انڈیپیننٹ ایڈیوڈکیٹر نے کیا ہے اس کو ختم کیا یکم ڈیسمبر کو جس وقت ہیرنگ سٹارٹ ہوئی تو یکم ڈیسمبر کو یہ ہیرنگ تقریبا کم و بیش آٹھ سے نو گھنٹے لگاتار ہیرنگ ہوئی ہے ہماری وہاں کے صبح نو بجے سویزر لینڈ کے صبح نو بجے کے ٹائم کے مطابق یہ ہیرنگ سٹارٹ ہوئی اور آٹھ سے نو گھنٹے یہ ہیرنگ چلتی رہی اس کے اندر پھر آلٹی میٹلی جس وقت ہیرنگ ختم ہو گئی تو پھر اس کے بعد کچھ ای میلز کا تبادلہ تھا وہ کیا گیا پھر اس کے بعد گریجولی ہم اس ریزلٹ کی طرف پہنچے اور آلٹی میٹلی جو آلٹی میٹلی سول آر بیٹریٹر ہیں ان کی اب آج کیونکہ ججمنٹ آ چکی ہوئی ہے تو اس کے حوالے سے میں آلٹی میٹلی اس بات کا آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں کہ جو سول آر بیٹریٹر ہیں ان کے پاس دو اپیلز فائل ہوئی تھی جو کہ ایک پی سی بی کی تھی اور ایک عمر اکمل کی طرف سے تھی اور دونوں کو کنسولیڈیٹ کیا گیا اور دونوں کا فیصلہ اکٹھا سنایا گیا اس کے بعد جو اپیل ہم نے فائل کی تھی کہ ہماری سینکشنز کو اور ہمارے جو ہمارے اوپر الیگیشنز لیولڈ ہوئے ہیں ان کو ختم کیا جائے جو کہ اس میں سے ہمارے مطلب پارٹلی اپ ہیلڈ ہوئی ہے ایک الیگیشن جو ہے وہ ختم ہو چکا ہوا ہے اور ایک الیگیشن جو ہے وہ ہمارے اوپر برقرار ہے وہ یہ کہ ہم نے جنوری اور فیبرری کے مہینے میں مایہ نام کے صاحب سے جو رابطہ کیا تھا وہ حالانکہ اس بات کا کسی قسم کا کوئی ایویڈنس پی سی بھی کے پاس نہیں ہے ہم کب ملے کہاں ملے کیسے ملے کسی قسم کی کوئی ٹرانزیکشن نہ آج تک شو ہو سکی ہے نہ کوئی بینک ٹرانزیکشن ہے نہ کوئی انویٹیشن ہے کسی قسم کا کوئی ثبوت موجود نہیں لیکن اس کے باوجود ہمارے اوپر جو سول آر وی ٹریٹر نے ڈیسائیڈ کیا اس کے اندر ہمارے خلاف جو ہے وہ ایک سال کی انہوں نے پابندی لگائی جو کہ بیس اور وہ پابندی اس تاریخ سے شروع ہو رہی ہے جس دن ہم پرویجنلی سسپنڈ ہوئے تھے بیس فیبرری دو ہزار بیس کو اور وہ پابندی بیس فیبرری دو ہزار اکیس کو اس کا اختتام ہو چکا ہوا ہے عمر اقبل اس فری ٹو پلے کرکٹ دوسری بات ہمارے اوپر جو فائن امپوس کیا گیا ہے فور پوائنٹ ٹو فائیو ملین کا وہ مطلب بڑی ایک تحجب والی بات ہے کہ وٹ اس ریزن بہائنڈ اٹ لیکن اس کے بارے میں ہم لیٹر آن مشاورت کر کے تو انشاءاللہ اس کا فیصلہ کریں گے ہم نے کیا کرنا اور کیا نہیں کرنا یہ تو ہو گیا ہماری اپیل کا معاملہ جہاں تک پی سی بی کی اپیل کا معاملہ ہے تو پی سی بی کی اپیل میں جو انہوں نے گراؤنڈز لی تھی کہ ان کی جو ہے سسپنشن جو ہے ان کو تین سال اس کو امپوس کیا جائے اس کا جو اس کے اوپر لگائی گئی ہے پابندی اور اس کے علاوہ مطلب اس کو جو ہے یہی تھا نا بیسکلی تو یہ یہ پابندی لگائی جائے اور جو انڈیپینڈنٹ ایڈیوڈیکیٹر نے فیصلہ کی ہے وہ بیسکلی اس کو ایز ایٹیز منوان تسلیم کرتے ہوئے ان کی اپیل کو مطلب ان کے حق میں کیا جائے اور ہمارے خلاف کیا جائے لیکن فورچنیٹلی پی سی بی کی اپیل ڈیسمس ہو چکی ہے کسی قسم کا کوئی بھی ریلیف پی سی بی کو نہیں مل سکا اور ٹوٹل اپیل پی سی بی کی جو ہے وہ ڈیکلائن ہو گئی ہے ان کی جو اپلیکیشن تھی اور جہاں تک پی سی بی کی کوشش تھی کہ ہم اگریڈ سینکشن میں آ جاتے جو کہ فائیو پوائنٹ ون پوائنٹ ٹویل سینکشن ہے انٹی کرپشن کوڑ کا آئی سی سی کا جو ہے لیکن کیونکہ ہم لوگ ہم نے اس بات کا نہ تسلیم کی ہے اور نہ مانے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہم نے یہ جرم کی ہے اور نہ کوئی ثبوت ہے نہ یہ کوئی چیز ثابت ہوئی ہے اس وجہ سے وہ اگریڈ سینکشن جنہوں نے اس کو مطلب کی ہے اس کے اندر مختلف پلیئرز ہیں جن کا میں نام نہیں لینا چاہتا تو ان کے لیے انہوں نے ریہیبلیٹیشن پروگرامز بھی رکھے ہیں ان کے لیے اور ڈیفرنٹ قسم کی جو پابندی ہیں وہ بھی لگی ہوئی ہیں لیکن کیونکہ اس ڈیسیئن کے اندر جو کوٹ آف آر بیٹریشن فور سپورٹس لزین سوڈر لینڈ سے جاری ہو ہے اس کے اندر نہ ہم نے اگریڈ سینکشن کی طرف گئے ہیں اور نہ ہمارے اوپر اس کے علاوہ اور کوئی پابندی ہے ہم اس فیصلے کو فالو کرتے ہوئے کیونکہ پی سی بی کی اپیل ڈیس میں سو چکی ہے تو اس وجہ سے ہمارے اوپر جو سینکشن تھی وہ آج بیس فیبری دو ہزار اکیس کلی آئی سی سی نے کیس کیا تھا یہ دنیا کا پہلا اور واحد کیس ہے جو کہ کسی پلئیر نے پاکستان نہیں دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا کیس ہے کرکٹ کی دنیا میں جو کہ کوٹ آف آر بیٹریشن تو وہ جو ادھر کی سب سے پہلے جو انٹی کرپشن ان کی فورس ہے انگلینڈ کی انہوں نے کیا تھا اس کے بعد آئی سی سی نے اس بنیاد پہ آئی سی سی گئی تھی لیکن یہ کیس جو یہ ایک تاریخ بننے جاری ہے جو کہ دنیا کے اندر پہلا کیس ہے کرکٹ کا جس کے اندر کسی بورڈ نے ایک پلیئر کے خلاف کیس کے اندر گیا ہے اور کوئی پلیئر بھی بورڈ کے خلاف ہی کیس کے اندر گیا ہے تو یہ ایک مطلب جو ہے وہ پہلی دفعہ دنیا کے اندر یہ ہو رہا ہے جس کے اندر یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پلیئر نے اس کے اندر جو ہے جو ججمنٹ آئی ہے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان کی اپیل ڈسپس ہونے کے بعد کہ پلیئر کے انڈ پہ کوئی ایسی بات نہیں جو ہمارے اوپر جو الیگیشن لگا ہے وہ صرف اور صرف اس بات کہہ کہ ہم نے نہیں بتایا حالان کہ ایسا نہیں ہے اس کے لیے میں تھوڑا سا بیک گراؤن میں جاؤں گا بنیادی طور پہ دس فیبرری کو میں گیا ہوں پی سی بی کے چیئرمند صاحب سے ملنے کے لیے پی سی بی کے چیف ایگزیکٹیف صاحب سے ملنے کے لیے ان کی سیکٹری مس نبیلہ بیٹھی ہوئی تھی جن سے میں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے ملوا دیں لیکن انہوں نے ملوانے سے انکار کیا اور انہوں نے ملنے سے انکار کیا جس کی بنیاد پہ آج ہم یہ دن ہمیں دیکھنا پڑ رہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ ہمارپس نہیں آیا عمر اقبل نہیں آیا یہ بات اس بات کا اظہار انہوں نے کیا اس کے بعد میں نے ان سے ریکویسٹ کی میں نے ان کو لیٹر لکھا کہ میری ریکویسٹ ہے آپ پلیز مجھے سی سی ٹی وی ویڈیو دکھا دیں جس میں میں وہاں پہ موجود نہیں ہوں میں دس مئی دو زار بیس کو وہاں پہ پیش ہوا ہوں میں وہاں پہ دو گھنٹے ویٹ کرتا رہا ہوں مجھے رکھتے ہیں اس کے بعد کیس کو انہوں نے ایمیل لکھی جس کے اندر جو ان کی سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ ہے پی سی بی کا انہوں نے کہا جی ہمارے پاس ایک سو بائس دن کی سی سی ٹی وی موجود ہے بھئی ہاؤ ایسٹ پوسیبل کہ جس کا پیٹرن چیف پرائم منسٹر آف پاکستان ہے کل کو اگر وہ پرائم منسٹر آف پاکستان جو ورلڈ کپ کا واحد پاکستان کا ورلڈ کپ جیتے ہوئے امران خن کل کو مانگتے ہیں تو یہ کیا جواب دیں گے کہ ہمارے پاس پندرہ بیس دن کی سی سی ٹی وی ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ کوئی ریکارڈ نہیں ہے تو اس وجہ سے جو اور جہاں تک جناب بات کر رہے ہیں کہ یہ ریہیبلیٹیشن والا پروگرام جو ہے یہ بیسکلی ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جو کہ اگریڈ سینکشن کے اندر آتے ہیں جو مانتے ہیں ہم نے یہ کام کی ہے جو کہتے ہیں ہم نے یہ کام کی ہے ہمیں معاف کر دیں ان کی سدا بھی انہوں نے کم کی ہے چھ ماں سے لائف ٹائم بین تک یہ سدا ہے ٹو پوئنٹ فور پوئنٹ فور کی جس کو انہوں نے ایک ایک مہینے میں سدا ختم کر کے ان پلئیرز کی ان کو ریہیب پروگرام کے اندر بھیج دیا ہم نے جو ہے وہ اگریڈ سینکشن میں ہم نہیں آرہے ہیں آرٹیکل پوئنٹ فائیو پوئنٹ ون پوئنٹ ٹویل میں ہم فال نہیں کرتے ہیں اس وجہ سے ریہیب ان لوگوں کے لئے جو اگریڈ سینکشن میں فال کرتے ہیں ہمارا بیسیکلی جو ہماری کنٹینشن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر جو الیگیشن لگایا گیا وہ یہ ہے کہ ہم نے بیسیکلی پرامٹلی نہیں بتایا ہمارے اوپر صرف اتنا الیگیشن لیول کیا گیا ہے کہ ہم نے کیونکہ ٹائملی نہیں بتایا جو کہ ہمیں پتہ نہیں نہ کردہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے اس لیے کہ دس فیبرری دو ہزار بیس کو ہم لوگ ادھر گئے ہیں ہم پیش ہوئے ہیں اور اس کے بعد ہم نے ملنے کی کوشش کی ہے جس کا ریکارڈ انہوں نے دینے سے انکار کر دیا اس سے ایک امپورٹن بات میں آپ کو اور بتا دوں جس دن میرا انٹرویو کانڈکٹ ہوا ہے میرے سے انہوں نے دونوں موبائل لے لیے میرے پاسورڈ لکھوا اس کے بعد انہوں نے موبائل کے اوپر جو ہے وہ لینے کے بعد ان موبائل کو انہوں نے ٹیمپرنگ بھی کی ہے اور انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ ستائیس چار دو ہزار بیس کو چیئرمن انٹی کرپشن ٹریبیونل میں فیصلہ آتا ہے جو میرے خلاف آ جاتا ہے تین سال میرے اوپر پابندی لگتی ہے اس کے بعد گیارہ چھے کو یہ میرے موبائل فرینزک کے لئے بھیج رہے ہیں اگر انہوں نے میرے اوپر الیگیشن لگانا تھا تو اس موبائل سے میرا فرینزک کرواتے میرے اوپر الیگیشن جو لگنے تھے وہ لگاتے سوری پی سی بی کیا دیکھیں یہ ابھی مشاورت کے ساتھ کریں گے کیونکہ ابھی جو ہمارے اوپر سزا ہمیں ملی تھی وہ تو ایک سال کی انہوں نے ہمارے اوپر بین لگایا وہ تو ختم ہوگی جو ججمنٹ ہے اس وقت کوٹ آف آرپیٹریشن فر سپورٹس کی اس کے اندر صرف دو چیزیں انہوں نے لکھی ہوئی ہے ایک جرمانہ بیالیس لاکھ پچاس ہزار کا اور ایک جو ہے وہ ایک سال کی پابندی ہے اس کے علاوہ کوئی تیسری بات نے لکھی ہوئی یہ اس کے لئے ہم نے ان سے ایڈوائز سیکھ کی ہے کہ یہ جرمانہ ہمیں کیوں کیا نہیں موبائل جو ہے وہ بیسیکلی فورنزک لیبارٹری میں انہوں نے بھیجے ہوئے اور وہ کیونکہ ہمارا جس وقت بیس فیبرری دو ہزار بیس کو یہ ہمارے سے موبائل دونوں موبائل لے لیے گئے ان کے پاسورڈ لے لیے گئے اور ان پاسورڈ کو موبائل کو اوپن کر کے ٹیمپر کیا گیا جس کا ایویڈنس موجود ہے جو کہ میں نے کیس میں بھی بھیجا ہوئے اور لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ موبائل اس وقت کھولے جا رہے ہیں جس وقت چیئرمن انٹی کرپشن ٹربیونل فیصلہ جاری کر دیتا ہے اور اس فیصلہ جاری کرنے ستائیس چار کو فیصلہ انٹی کرپشن ٹربیونل کا آتا ہے اس کے بعد انڈیپینڈنٹ ایڈیوڈیگیٹر کا فیصلہ انتیس سات دو ہزار بیس کو آتا ہے گیارہ چھے دو ہزار بیس کو پی سی بی فورینزک کے لیے بھیج رہے ہیں جب موبائل بیس فیبرری دو ہزار بیس کو لے لیے میرے سے تو ستائیس چار تک انہوں نے موبائل کیوں اپنے پاس رکھے ہوئے تھے دس فیبرری کو آپ کے جو بتانے گئے تھے کہ مجھے افروش کی ہے یہ رکورٹ کرنے گئے تھے بیس دس فیبرری دو ہزار بیس کو ہم عمر بتانے کے لیے گیا ہے اور مقصد یہ تھا بتانے کا کہ کیونکہ ہماری جو میڈیا میں خبریں ہوتی ہیں وہ اکثر کچھ اناثر ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے لیک ہو جاتی ہیں کیونکہ یہ ایک انٹی کرپشن کوڈ کے اندر لکھا ہو ہے کہ ہر چیز کانفیڈنشل ہوگی ان کے اپنے لیٹر میں لکھا ہو ہے کہ پرویجنل سسپینشن لیٹر جو ہے وہ کانفیڈنشل ہے سٹرکٹلی کانفیڈنشل لکھا ہو ہے وہ لیٹر بیس فیبرری دوزار بیس کو جس وقت جاری کیا جاتا ہے ایکزیکٹلی اس کے دس منٹ بعد وہ کیسے ٹی وی کے اوپر آ گیا یا مارکٹ میں کس نے اس لیٹر کو جاری کیا جس شوز کہ میں تو اپنے ہوتل میں سو رہوں یہ پی سی بی نے یہ لیٹر کیوں جاری کیا بیس کلی وہاں پہ جانے کا مقصد یہ تھا کہ کچھ ایسے ایشوز تھے جو میں ڈس کلوز نہیں کر سکتا میڈیا کے اوپر جس کے لیے میں چیئرمن پی سی بی کو کانفیڈنس میں لینا چاہتا تھا تا نا ہم لوگ یہ بیٹھ کے بات کر لیں اور میں ان کے نالج میں لے ہوں